بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آپ لوگوں پہ میں جس میڈیسن کے بارے میں اور جس بیماری کے بارے میں بتاؤں گی وہ میڈیسن تو میں آپ کو یہ سرینیا جو بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی میڈیسان ہے اس لیے کہ اس وقت اگر آپ لوگ کو جو بھی اچھی دوائی بہت اچھی اچھی دوائی استعمال کر لی اور فائدہ نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر مریض کے جسم میں اس سے کوئی بہتری نہیں آ رہی تو یہ والی دوائی بہت بیسٹ ہے سائی دوائی استعمال کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کی دوائی ضرور استعمال کیجئے یہ دوائی بہت ہی مدد کرتی ہے جسم میں پسینہ بہت زیادہ آ رہے اور یہ بلغم کف والی خانسی ہوتی ہے جس کو کروک خانسی کف کف والی اس موسم میں زیادہ ہو رہی ہے ڈرائنیس ہو رہی ہے ڈرائنیس سے چھیکے نزلہ کھانسی بخار سب ہو رہا ہے اور اس سے جن جو بھی یہ پشاپ سے پسینے سے نزلے سے اس سے سب سے بدبو آتی ہے اخراج سے جو بھی اخراج ہوتے ہیں اس سے اگر بدبو آ رہی ہے تو یہ دوائی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے اور جسم میں خارش ہو رہی ہے اس کے لئے تو بہت اچھے کیونکہ گرمیوں میں گرمیوں میں خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے ہر جگہ کیونکہ نہالو نہانے کے بعد ڈرائنیس ہوتی ہے اس کے بعد پھر خارش شروع ہو جاتی ہے بارک بارک دانے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک سابون بھی بتایا تھا نیم کا سابون تو وہ ہومیوں سے بہت آسانی سے ہومیوں سٹور سے بہت زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا سوڑ ڈیڑسو کا وہ مل جاتا ہے اس کو استعمال کریں اور جنوں کو کلر صاف کرنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ نیم کا سابون جسم پہ بارک دانے نہیں ہوں گے خارش نہیں ہوگی چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کرنا ہے بہت اچھا ہے وہ سابون اور یہ ناک اور کان اس کے لئے بہت اچھی ہے جیسے ناک سے پرانے سے پرانے نزلہ بھی اس سے صحیح ہو جاتا ہے جن لوگوں کو بھی نزلہ گلے میں گرتا ہے اور گلے میں گرنے کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہیں خراش ہو جاتی ہیں گلے میں اور کانوں میں سب سے زیادہ کہ کان بہنے لگتے ہیں کان کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے سر میں درد کان میں درد ہوتا ہے تو پھولے جسم میں تکلیف ہونے لیے شروع ہو جاتی ہے تو اس سے لئے کان بہنے کے لئے بہت اچھی دوائی ہے یہ میں نے یہ دوائی ہے سورینیم 200 میں سورینیم 200 میں میں دوائی دکھاتی سلی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام چلے لیں یہ جرمنی کی ہوتی ہیں میرے پاس دوائیاں اور دوسری کمپانیوں کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن سورینیم 200 میں 200 میں دو دو ڈروپس تین ٹائم لینے ہیں یہ میں بار بار اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ ڈروپس کا خیال رکھا کریں کہ اس کی کتنی کانٹیٹی لینے ہیں وہ ضرور دیکھا کریں 200 میں دو دو ڈروپس لینے ہیں یہ جو دل لوگوں کو بہت زیادہ لگتی ہے کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی دوانائی طاقت نہیں آتی تو ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ یہ خارج خانسی اور اس کے لئے تو ہے ہی بیسٹ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ٹانسلز بڑھے ہوتے ہیں اور ان ٹانسلز کی بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ کان میں درد ہوتا ہے اور سوجن آجاتی ہے اس حصے میں سوجن بہت زیادہ آجاتی ہے تو یہ بیلے کی تکلیف یہ سب چیزیں اس سے آرام ہو جاتی ہیں اور چہرے پر کچھ لڑکیوں کے لڑکوں کے سب کے گرمی کے اندر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس سے چہرے پر بارک بارک دانے نکل آتے ہیں اور اس میں خارش ہوتی ہے چہرے کے علاوہ جسم پر بھی پسینے کی وجہ سے جسم پر بھی بارک دانے ہو جاتے ہیں اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو اس کے فائدہ ہوگا ایک میں نے آپ لوگوں کو اسپریے میں بتائی تھی ایک تو سابون بتایا ہے میں نے خارش کے لئے نیم کا سابون بہت زیادہ اچھا ہے اور ایک میں نے آپ لوگوں کو اسپریے میں وہاں میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھئے میں نے آپ کو ارکے گلاب کے اندر بربریز ایکو فائلنگ ڈال کے بتائی تھی کہ وہ اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو دانی بھی نہیں ہوں گے اور اس وقت فریج میں رکھ لیں اسپریے کو اور وہ آپ اسپریے کریں وہ ٹونر کے طور پر آپ کو کام آئے گا اور بہت اچھے سکین ہو جاتی ہے اس سے دانی بھی نہیں نکلیں گے یہ آنکھوں کی تکلیف اس لیے کہ یہ گرمی ہے نا بہت زیادہ گرمی تو اس گرمی میں ابھی بارشیں آگے آئیں گے اس میں اور زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہیں گرمی میں آنکھوں کی تکلیف ہونے لگتی ہے جو آشو بے چشم تو آپ یہ دوائی پییں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آنکھوں کی تکلیف بھی آرام ہو جائیں گے یہ ساری دوائیاں میں اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تکا کہ آپ لوگ یہ دوائیاں آرام سے لاکے رکھ SSD نہیں ہوتے ana ان دوائیاں کا در وایاو نہیں ہوتا اور ان سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگی سوچتا ہے کہ یہ 300g بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو آپ لوگ زیادہ ندیوائیٹک کھاتے ہیں اس سے مرض ڈب جاتا ہے ان دوائیوں کے کھانے سے کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے زیادہ اور نقصان کچھ نہیں ہے اس کے لئے ایک میں آپ کو اس کے جو دل کے کمزور ہو جاتے ہیں جلدی اسکین کے پرابلمس کے لئے تو یہ ہے ہی بیسٹ لیکن جن لوگوں کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی آپ یہ دو دوڑا افترین ڈائم دیں گے تو ان کے دل کی مضبوطی بھی ہوگی یہ دوائیاں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس لئے کہ میں خود میرے گھر میں یہ استعمال کرتے ہیں اور میں سب کو یہی دوائیاں استعمال کے لئے دیتی ہوں اپنے کلینک میں دو دن میں ہی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کے بعد جو دعائیں ملتی ہیں اس سے مجھے توانا ہی ملتی ہے آپ لوگوں کو بھی میں اسی لئے دوائیاں ہی ساری بتاتی ہوں اور میرا ایڈریس اس پر ڈالا ہوتا ہے کلینک کا صبح گیارہ سے دو تک کلینک کے ایگلشن میں اس کا ایڈریس ہوتا ہے آپ لوگوں کو جس کو بھی دکھانے وہ لوگ آ سکتے ہیں دکھانے کے لئے نہیں تو آپ لوگ میسیج پر مجھ سے دوائیاں پچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلائی دیتی ہوں اور دوائی کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں آپ جس کے بارے میں بھی دوائی کا پوچھیں گے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے میں کلینک کرتی ہوں تو جب میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں تو میں ضرور اس کا ریپلائی دیتی ہوں یہ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو ضرور ہوگا اللہ حافظ